آج جمعرات ہے ستارہ نومبر دوہزار بائیس اکیس ربیل سانی چودہ سو چوالیس خجری سرنگر سے شاخ ہونے والے مقامی اردو اخباروں کی سرچہ لے کر میں آپ کا بزوان عمران بڑھانا آپ کی خطوط پہ حاضر ہوں آئے ڈالتے آج کی اہم سرکھوں پر ایک نظر کشتوار میں علمناک سڑک خادصہ تتہ پانی مڑوا کے نزدیک گاڑی گیری کھائی میں جاگری آٹھ مسافر لکمی اجل مالکون میں چار خواتین شامل محض آٹھ خفتوں میں دوسرا خوکناک خادصہ بادی میں خوشک موسم کے بیچ چابانہ درجی خرارت میں بدتریج کمی گلمرگ میں منفی تین اشارہ چھ اور پہلگاہ میں منفی دو اشارہ چار ڈگری ریکارڈ انیس سو بیس نومبر کو برفہ بارہ کی پش گئی تین روز بعد سرنگر لہشہرہ پر یک پرفہ ٹرافک بحال گاڑیوں کو کرگل سے سرنگر آنے کی اجازت مغل روڈ پر خنز برف جمع جمع کشمیر میں کرونا کے فیلاو میں ٹھہراو تین نئی کیسز درج اب صرف انیس افراد زہر علاج سرد پر کشمیر بھارت کا خصہ واپس لیا جائے گا جمع کشمیر میں تیس خزار عوامی نمائندے اپنا کام کر رہے ہیں عامد شاہ ارک بسکو سکول پکھر پورا میں منایا گیا یوم اتفال چوکی آفسر پکھر پورا ایسائے ارشاد آمد ہوئے بطور مہمان خصوصی شاہ میں جمع کشمیر پیپلز کانفرنس عوام کی بابکار زندگی کی زامن پارٹی صدر کے عدے کا خلف اٹھانے کے بعد سجاد گنی لون کا پارٹی کے جنرل کانسل ارکیم سے خطاب گجر بکروال کمیونیٹی کی پیدل مارچ ریلی سورنکورٹ سے گیر معمولی تعداد میں پنش شہر ورد اگر گجر بکروال طبقے کے شیڈول ٹرائپ کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ خانی کی گئی تو اس سے خرگز برداشت نہیں کیا جائے گا گجر بکروال ایکشن کمیٹی سپریم کورٹ نے کٹوہ عظمتداری اور قتل معاملے کی پھر سے سماعت کا حکم دیا جمعہ کشمیر کی ایک عدالت کا فیصلہ قارج کہا اہم ملزم کو نابالک نہیں بلکہ ایک بالک کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے گجر بکروال کمیونیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو پیدل مارچ دیلی تک جانے کو تیار رفی چود پاڑیوں کو ایس ٹی کا درجہ مرکز کے اقدام کے خلاف گندو بلسہ میں گجر بکروال کا احتجاز ناظرین یہ تھی آج کی سرکھیا انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ